آپ نے پرفیکٹ مانی کا اکاؤنٹ کیس طرح کرنا ہے اس میں ڈیپوسٹ کیس طرح کرنا ہے ویڈڈرائیل اسے درائیل tensions آج اسی کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گا کچھ تو کس طرح آپ نے پرفیکٹ مانی کا اکاؤنٹ کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلا اکاؤنٹ آپ کو کریٹ کر کے دکھاؤں گا بعد میں اس میں ڈیپوسٹ کرنے کا طریقہ اور اس سے ویڈڈرائیل لینے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو چلئے آج کی ویڈیو شروع کر دیماؤں اسلام علیکم دوستو دوستو آج آپ کو پرفیکٹ منی کا اکاؤنٹ کریٹ کر کے دکھاؤں گا تو کس طرح اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے گوگل پر ٹھیک ہے گوگل پر آنے کے بعد آپ نے یہاں سرچ کرنا ہے پرفیکٹ منی ٹھیک ہے پرفیکٹ منی یہاں آپ نے لکھنا ہے کرنا ہے تو یہاں پہلے نمبر پر آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ آ جائے گے پرفیکٹ منی والی اس کو ہم نے یہاں سے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کریں گے تو ان کی ویب سیٹ کھل کر آ جائے گے ٹھیک ہے اس پر کس طرح آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے وہ سب کچھ اگل سٹیپ بتا دوں اس میں ٹھیک ہے اور سب اس طرح آپ کا انٹرفیس کچھ آ جائے گ جائے گے ٹھیک ہے تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام ان کے جو کرتریہ ان وہ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اب اس پر اکاؤنٹ کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سائم abs کا اپنی آگل سائنگ آپ نے اکاؤنٹ کیونکہ کریٹ کرنا ہے نیا ہے تو آپ نے سائن اپ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد کنٹری آپ نے یہاں سے چیز کر لینا ہے کنٹری کیونکہ پاکستان ہے تو یہاں پاکستان لکھتے ہیں تو یہ پاکستان آگئی ٹھیک ہے تو یہاں نیچے دیکھیں پاکستان آ چکے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ آپ نے zip code دینا اپنے زلے کا وہ کس طرح لینا آپ نے ہی آنا ہے ٹھیک ہے گوگل پڑھانا ہے گوگل پڑھانے کے بعد یہاں آپ نے سرچ کرنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے آپ نے یہ سرچ کرنا ہے اپنے زلے کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ یہاں میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ڈیرہ غازی خان ٹھیک ہے ڈیرہ غازی خان zip code ٹھیک ہے تو اس کا zip code آ جائے گا ٹھیک ہے پوشٹل کوڈ یا zip code یہاں دیکھیں zip code لکھتے ہیں ٹھیک ہے zip code تو یہاں آپ سامنے zip code آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا zip code آپ یہاں سے یہ دیکھیں بتیس چار سو ایک ٹھیک ہے یہ آر آئیس کا ٹھیک یہ میاں والی کا یہ ڈیرہ غازی خان کا ٹھیک ہے تو یہ ان کا zip code آ گیا تو آپ اپنا لکھیں گے تو آپ کا آ جائے گا ٹھیک ہے تو واپس آتے ہیں تو یہاں آپ نے یہ اکاؤنٹ پرسنل رکھنا ہے یا پھر بزنس ٹھیک ہے تو آپ جو بھی کریٹ یہاں سے آپ جو بھی سیلیکٹ کرنا جائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں password دینا ہے یا type password کرنا ہے اس کے بعد یہ capture آپ نے fill کرنا ہے ٹھیک ہے تو دھیان سے fill کرنا ہے کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے ایگری پر آپ نے click کرنا ہے ٹھیک ہے ایگری اور register پر آپ نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے register پر click کریں گے تو ان کا آگلہ step آئے گا تو وہ کس طرح کرنا ہے وہ بھی آپ کو تو یہاں جیسے آپ register پر click کر رہے ہیں کچھ اس طرح interface ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ login کریں تو آپ نے login پر click کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو پیچھے آپ نے email دیا تھا یا password جیسے تو وہ آپ نے یہاں enter کرنا ہے اور آپ کا login ہو جائے ٹھیک ہے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ member ID password تو member ID آپ نے جو پیچھے دی تھی ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں لکھنے ٹھیک ہے آپ کے وہ email پر آئے ہوگی ٹھیک ہے آپ نے email پر check کر لینا ہے ہے تو email پر check کرنے کے بعد آپ نے member ID یہاں درج کر لینا ہے اور پھر یہاں during یہ capture آپ نے فلکر آئیز پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا login ہو جائے گا account create ہو جائے گا اور اگلا step اس سے آپ کو بتاؤں گا کیا ہے اگلا step ٹھیک ہے ہمارا account جو یہاں پر create ہو جب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اپنے یہاں deposit کس طرح کریں ٹھیک ہے آپ یہاں deposit کریں دے رہے currency exchange کا ہے send money کا ہے my account ہے اس کے بعد statement ہے analyst ہے internet 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 internal email ہے history of setting ھائے ٹھیک ہے ہم نے یہاں deposit پر click کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو deposit کیا یہ آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے bankware cash deposit ہے evoke ھائے ٹھیک ہے اس طرح بہت سے آپ نے اس میں کوئی بھی select کر لینا ٹھیک ہے جیسے میں یہ select کر رہا ہوں تو آپ select کچھ information آپ کو یہاں دینی پڑی گی ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے step one ہے تو یہاں نئے account number دینا ٹھیک ہے amount رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد country یا ایسے ٹھیک ہے تمام information دینے کے بعد آپ نے preview پر click کرنا ہے ٹھیک ہے preview پر click کریں گے تو وہ آپ کا preview کریں گے اس کے بعد آپ کو deposit ہو جائے ٹھیک ہے اب ویڈرہ کا اپشنا ہے تو ویڈرہ پر آپ نے click کرنا ٹھیک ہے تو جیسے ویڈرہ پر click کریں گے تو کوئی جس طرح information ہے ٹھیک ہے اس طرح interface ہوئی interface آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے آپ cash with draw لینا ہے یا ان سے لینا ہے جو بھی لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ bank with draw cash کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو cash پر click کرتے ہیں ٹھیک ہے تو cash پر click کریں تو کوئی اس طرح interface رہے گا ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ create new withdrawal ٹھیک ہے آپ یہاں click کریں گے cash new withdrawal تو آپ کو یہاں ان کا اگلہ step جو ہے کھل کر جائے گا ٹھیک ہے information ہے وہاں دینی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو cash with draw order کرنا یہ آپ نے your country select کرنی ہے account number اور amount to withdraw to currency ٹھیک ہے تو جس currency میں آپ نے لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں your contact information یہاں دینی ہے اس ان پر اور preview پر click کرنا ہے تو آپ کے جو آج آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تمام information ہم نے آپ کو بتا دیا آپ my account پر چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو my account دکھاتے ہیں ٹھیک ہے dashboard بھی دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو باتا چلے account ہم نے create کی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ account ہمارا بنا بنایا ٹھیک ہے create ہو چکا ہے تو آپ بھی اسی طرح account create کر سکتے ہیں perfect money کا اور اس میں deposit اور withdraw آپ لے سکتے ہیں وہ بھی آپ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہاں currency exchange بھی کر سکتے ہیں currency exchange پر click کریں گے تو آپ یہاں currency exchange بھی کر سکتے ہیں کس طرح کر سکتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں amount رکھنا ہے اور اس کو یہاں euro میں لینا چاہتے ہیں تو جس میں آپ لینا چاہتے ہیں تو اس پر click کریں گے اور پریوی ایکس چین پر click کرنے کے تو آپ کی کرنے سے exchange ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کر کے اس سے بہت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کریں گے تو ہمید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اپسان دے ہوگی تو ملکن دوستو نیچٹ ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیار کر دوستو اللہ حافظ